موسیقی جب فارمر وزیر خزانہ صوبائی وزرائے خزانہ کو ٹیلی فون کر کے کہیں کہ رکھنار ڈالیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں جبکہ پنجاب کے وزیر خزانہ محسن لگاری نے کہا کہ شوکہ دارین صاحب کیا یہ ریاست کو نقصان نہ ہوگا جس پہ کہا کہ نہیں ہمارے اوپر ٹیررزم اور چیئرمند صاحب کے اوپر کیسز داخل کرنے جاری ہے موجودہ حکومت تو ہم آسانیاں نہیں دے سکتے موجودہ حکومت کو پوری دنیا میں کیا معاملات اب پاکستان کے لئے اٹھائے جائیں گے اور کیا رسپیکٹ کیا امیج گیا پوری دنیا میں آپ پاکستان کا جو وزن تھا وہ آپ لوگوں نے کم کر دیا اس سے آگے بڑھتے ہیں آج عمران خان صاحب نے عدل عدالت عظمہ کو جو ماضی میں انہوں نے بیان دیا تھا ایک جج کے خلاف اس پہ انہوں نے معافی نہیں مانگی البتہ کہا ہے کہ اگر میرے الفاظ کسی جج کو ناغذیر گزرے ہیں تو میں وہ اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں لیکن معافی خان صاحب نے نہیں مانگی اس سے آگے بڑھتے ہیں ٹیلی تھون بھی کیے جا رہے ہیں سابق وزیر آدم عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم دو سو کروڑ سے زیادہ پیسے جمع کر چکے ہیں تو وہ پیسے تو جمع مختلف جگہوں سے کیے جا رہے ہیں پوری دنیا سے امداد حکومت کو بھی مل رہی ہے چیئرمن پاکستان پیوز پارڈی بلاوال بھٹو فورم منسٹر پاکستان انہوں نے بھی بی بی سی اور دیگر اداروں کو انٹریویو میں بتایا کہ ہمیں بہت ساری ضرورت ہے پیسوں کی تین کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں ان سہلاب میں اس پہ حکومت کیا کرے گی کیسے ریلیفز دیا جائے گا آرمی چیف جنرل کمرچاہید باجوا نے کہا ہے کہ ہم اب ان کو پکے مضبوط گھر بنا کے دیں گے تو اب کیسے ہوگا یہ بہالی کا سفر کیسے یہ معاملات یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا ان تمام امور میں بات کریں گے اور معیشت میں اب کیا ہوگا مفتا اسماعیل صاحب بڑے پر امید نظر آ رہے ہیں لیکن کرٹسزم ان پہ ابھی بھی جاری ہے اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں آپ کا تعلق پی ایم ایل این سے ہیں اور کراچی میں آپ سیاست کرتے ہیں اخلاق آشمی صاحب آشمی صاحب آپ کا شکریہ ان کے ساتھ موجود ہیں معروف بزنسمن ہیں اور سماجی حوالے سے بھی آپ کی بڑی خدمات ہیں پاکستان کی اکنومی پر بھی خاصی غیری نظر اقبال اڈوانی صاحب آپ کا بھی شکریہ اڈوانی صاحب اسٹارٹ کریں گے آپ سے پوری دنیا ملک کو پیسہ دے رہی ہے ہم پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ تین کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے اور ہوئے بھی ہیں اب پوری دنیا سے جو یہ پیسہ آ رہا ہے اور خان صاحب نے کہا ہے کہ دو چار گھنٹوں میں میں نے دو سو کروڑ سے بھی زیادہ پیسے جمع کر دی ہے تو یہ پیسہ اگر لگ جائے ہمارے ملک میں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو یہ بیروزگاری غربت یہ جو بھوک اور یہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں یہ تو سب 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 سے ہی ہو جائے گا دیکھیں پیسہ تو دنیا سے آ رہا ہے اس میں نو ڈاؤٹ کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں یہ نظر بھی آ رہا ہے پرابلم یہاں نہیں ہے پرابلم ہے کہ یہ پیسہ لگے گا کہ نہیں اور جہاں تک ہم کو پریویس جو ایکسپیرینس ہے پاکستان کے حوالے سے پاکستان میں اس طرح کہ وہ سے واقعات ہو سکے وہیں جلزل آیا تھا پھر ایک بار دوبارہ سیلاب آیا تھا دو آجاری گیارہ میں سائی تو کافی تضربہ ہے ہمارے پاس ہم کو ایک تلخ تضربہ ہے کہ پیسہ تو بہت آتا ہے لگتا نہیں ہے اب یہی پرابلم میں اگر ایک چیز آ گئی اور لگے نہیں تو کوئی مقصد نہیں ہے میں ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہوں وہ مجھے ایک میڈیسن لکھ کے دیتا ہے اگر میں کھاؤں نہیں تو باقی چیزیں تو سب بیکار ہو گئی ہیں تو اسی طرح ہے دنیا ہماری ہیلپ کر رہی ہے دنیا سے پیسہ آ رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اتنا پیسہ اس کے پچاس پرسن پچاس پرسن بھی پیسہ لگ جائے تو مجھے لگتا ہے سب صحیح ہو جائے گا لیکن پچاس پرسن بھی پیسہ ہمارا ہم لگاتے نہیں ہیں گریبوں کے اوپر لیتے ہیں ہم گریبوں کے نام پر کیونکہ آپ ایکزامپل دیکھ لو ابھی بھی آپ اتنا پیسہ یہاں پر انجیو ہیں جتنے ادار ہیں بہت کام کر رہے ہیں بیچ میں کتنے لوگوں کا سامان لوٹ لیا گیا یہ تو آپ کو پتہ ہوگا آپ کے ویڈیوز آئی ہیں تو آپ یہ اندازہ لگاؤ کہ جو یہاں رہنے والے لوگ ہیں جو ہر چیز سمجھتے ہیں وہ اپنا سامان پوری طرح پہنچا نہیں پا رہے تو جو باہر سے پیسہ آیا ہے وہ کس طرح لگے گا وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں عام آدمی میرے جیسا بندہ بھی سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں تو مجھے آج ہی میں نے اپنی ٹیم سے میٹنگ کی تھی کہ ہم کو جتنا بھی ہے کہ کس طرح آرینج کرنا ہے ٹرک کس طرح بھیجنا ہے یہ وہ تو مجھے یہی ایڈوائز ملی کہ پاک آرمی کو آپ دے دیں رینجر کو دے دیں ان سے ایک سلیپ بنوا لیں آج کی تاریخ میں وہی لوگ کام کر رہے ہیں اور وہی ہر جگہ پہنچا رہے ہیں اگر قریبیلیٹی آج کی تاریخ میں اگر ہے یہ ایک ریالٹی بات ہے انٹرنیسل کومینیٹی میں تو ہے پاکیتان اسٹیبلیسمنٹ کی جو ملٹری اسٹیبلیسمنٹ کی قریبیلیٹی بہت ہے ابھی جو محول بنا ہے آپ یقین کریں ہمارے یہاں عام آدمی کو بھی پاکیتان آرمی کے اوپر بھروسہ ہے باقی کسی کے اوپر نہیں ہے اور آئی تھنگ جو پاکیتان آرمی جو کام کر رہی ہے میں ڈائریک ریکویسٹ کروں گا سب سے آپ کسی کو بائزہ نہیں دیں کسی کو کچھ نہیں دیں آپ نے اگر چاہتے ہو کہ آپ کا مال آپ جو دے رہے ہیں وہ صحیح سلامت اسی جگہ پہ پہ پہنچے آپ پاکیتان آرمی رینجرز کو دیں وہ ہنڈیڈ پرسنٹ پہنچے گا آپ نے آپ پہ بہت اچھا مشورہ دیا پاکیتان کے لوگوں کو لیکن جو ہمارے ہاں جو بڑے ادارے ہیں جس طرح سیلانی ہے جی ڈی سی ہے الخدمت ہے یہ سود مند نہیں ثابت ہوں گے نہیں یہ لوگ بھی اچھا کام کر رہے ہیں جتنے ادارے ہیں پرائیوٹلی ادارے بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس سے انکار نہیں ہے لیکن جو دیکھیں میں وہ بات کروں گا جو میں نے لوگوں سے سنی جو وہاں جا رہے ہیں وہاں سے آ رہے ہیں میں نہیں گیا پرسنٹلی لیکن میری ٹیم گئی ہم لوگوں نے خود اپنے حساب سے جتنا بھیجنا تھا بھیجا مجھے ایک ہی ایک ہی ریپورٹ ملی اگر آپ نے نہیں جا سکتے آپ کیونکہ راستے بھی دوسو آ رہے ہیں بیچ میں بھی پروگرمز ہو رہی ہیں تو ایک ہی حل ہے سب نے کہا پاکستان آرمی کو آپ دیں سرینجلز کو دیں پوچھ کو دیں وہی آپ کا سامان پہنچائیں گے ابھی آپ نے دیکھا ایک کوئی فہمیدہ تھی آپ کی انکر تھی کچھ جنہوں نے ایک ایسی جگہ بتائی کہ اس جگہ پہ تو کوئی بھی نہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے وہ جگہ پہ اتنے لوگ تکلیف میں تھے جو کسی کے پاس نظر میں بھی نہیں تھی وہ کہاں سے انہوں نے ویڈیو بنائی اور جیسے انہوں نے بھیجی تو سب سے پہلے پاکستان زینجل پاکستان فوج پہنچی ہوا اور کوئی نہیں پوچھا اس کی بھی ویڈیو آئی ہے تو آپ بیلیف کرو اگر آپ نے پیسہ اپنا لگان دینا تو چاہیے ہم کو ہر کسی کو دینا چاہیے لیکن اگر آپ کو کسی پہ بھی بھروسہ کرنا ہے آپ نہیں پہنچ سکتے تو پاکستان آرمی پاکستان فوج پہ بھروسہ کریں آج کی تاریخ میں ان سے زیادہ کسی کی نہیں ہے اور یہی کام کر رہے ہیں کو امداد مل رہی ہے اب جیسے آپ نے ایڈوانی صاحب کا سنا امداد ہمارے ہاں ماضی میں تو نہیں لگی اس بار چیف آف آرمی نے کہا ہے کہ ہم پکے گھر بنا کے دیں گے پہلے تو بہالی کا مشن ہے بہالی کے بعد ان لوگوں کو پھر سیٹل کرنا ہے تو یہ کر پائیں گے آپ اس آخری ایک سال میں ایسا مطلب نہیں ہے یہ پاک آرمی بھی ہماری فوج ہے کو بار سے ایسے نہیں ہے یہ فوج جو نہیں ہے جہاں تک یہ کہنا کہ جی وہ تمام پانچوں گلی برابر نہیں ہیں اور ایک ملک کا جو وزریعظم ہے وہ کونسی جگہ ہے کونسا شہر ہے جہاں پر نہیں کیا ہے وہ اور اسے خود وہ اپنی نگرانی کے اندر ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اب چاند اگر لوگ کو جو نا کوئی ایک دو کام غلط کر دیتے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پوری سیاستدانوں کو برا کہہ دیں تمام لوگوں کو برا کہہ دیں سیاستدانوں کو برا نہیں کہہ رہا وہ پکے گھر عوام کو ملیں گے میں پتا رہا ہوں یہ برا ہی ہوگی ہے کہ آپ فوج ہماری ہے ہاں ایسا ہی ہے فوج کا ایک جو ذہر ہے لیکن یہ کہ ہر آدمی کو برا کہہ دیں تو یہ بھی زیادتی جائی ہے ایسے نہیں ہے پانچوں گلی برابر نہیں ہیں اس میں سے ایک آدھے دو چار اس قسم کے لوگ ہوں گے جنہوں نے حرکت کی جائی ہے میں بھی ہو کیا رہا ہوں ان درونے سن میں میں نے تو کوئی ایسا نہیں دیکھا کہ وہاں پہ کوئی اپنا لوٹ مار کی جا رہی ہے یا روکا جا رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرا وزیراعظم جو ہے نا وہ ہر جگہ پہنچ جا کی پی کے کون سے صوبے میں وہ نہیں گیا جنب کل مریمان آواز صاحبہ گئی ہیں انتہا سمان لے کر گئی ہیں ساتھ اور وہ بقیالہ طور پر ہم نے جالے نہیں کرونا والی جو ایک کمیٹی بنائی تھی وہ اسی طرز کے اوپر کمیٹی بنی ہے جس میں آرمی کے لوگ بھی ہیں سیاستدان بھی ہیں اور اسے ہمارے جو پلانی کے جو وزیر ہیں ایسا نقبال صاحب ان کی شخصت کے اوپر اور ان کی ذات کے اوپر کوئی شک نہیں کر سکتا ہے وہ دنراہ چوپس گھنٹے محنت کر رہے ہیں چلیں آپ لوگوں نے ایک آوڈیو بھی حکومت نے ریلیس کی کیا یہ صحیح ٹائم تھا آوڈیو ریلیس کرنے کا اس وقت میں جوائن کیا پاکستان تیری کے انصاف سے افق مجاہد بلوج صاحبہ نے محترمہ سن سکتی ہیں جی بالکل میں سن سکتی ہوں بہت شکریہ بی بی آپ نے ٹائم دیا اور یہ بتائیے گا ایک آوڈیو آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی کیا یہ شوکر ترین صاحب صحیح کر رہے تھے اور لیکن یہ کہیں کہ جو وہ کر رہے تھے اس کو تو آئی ایم ایف نے کان نہ دھرے اور پاکستان کے لیے بڑا خوشی کا دن ہے کہ آئی ایم ایف نے منظوری دے دی ہے اب پاکستان کو پیسے ملے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ساجر میرے بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ اول تو ویڈیوز اور آڈیوز پہلی بات سبرگیٹ کرنی کے ماسٹرز ہیں نہیں یہ آپ کا ٹرینڈ ہے افق آپ لوگوں کے حکومت میں یہ چلا ہے نہیں نہیں یہ ہمارا ٹرینڈ پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ ان کی جو لیڈر ہیں موطرمہ مریم صاحبہ وہ کبھی خان صاحب کو کوپی کر رہی ہوتی ہیں آج کل وہ خود صافتہ سوری ٹو سے انجلینا جولی بنی نہیں ہے ابھی میں زیادہ اس بات پر ذاتیات پر جانا نہیں چاہتی ابھی اس بارے میں اگر ہم بات کرتے ایف ایٹی ایس کی اور آئی ایم ایس کی بھی تو جی آپ میری بات ہیں نہ ان لوگوں کو یہ لوگ کہتے ہیں نہ شرم ہے نہ حیائے تو جی جب پاکستان لاسٹ ٹینئر میں ایف ایٹی ایس کی جو ہے وہ گری لسٹ میں تھا تب انہی لوگوں نے اس پوری چور پی ڈی ایم نے مل کے دباؤ بھی ڈالا پریشیرائز کیا برملا ووٹ خلاف ڈالا حکومت کے جب یہ ووٹنگ ہو رہی تھی کہ جی پہلے ہمیں ٹوٹل جوٹ ٹوٹل جوٹ ٹوٹل جوٹ ٹوٹل جوٹ ٹوٹل جوٹ یہ بات کر رہی ہوں میں کوئی صلیماتی بات نہیں آپ کو نہیں کر رہی نا آپ صحیح بات کر رہی نا اور آپ نے بھی کہا مریم نواز کے بارے میں مریم نواز ایک لیڈر ہے اور ایک ایسے بات کی احشمی صاحب ان کو بولنے دیں جی جی افاق افاق میں برداشت کروں گی میں شو چھوڑ کے جاری ہوں جی افاق میں نہیں لے جی افاق کنٹیلو کریں جی ساجت بات کیلنے میں ان لوگوں نے برملا پریشیرائز کیا انہوں نے کہا کہ پہلے ہمارے نیپ کے کیسز ختم کرو ہماری چوریاں بچاؤ اور یہ تقاریر کی گئی ہے اسمیل میں انہوں نے وہ ڈالے سے منع کیا even they weren't thinking of their country but their personal interest ٹھیک ہے نا اس وقت بھی ٹھیک ٹھیک آئی ایم ایپ جائے بھاڑ میں یا پاکستان بھی بھاڑ میں جائے گریلیس بلیکلیس جو بھی ہو ہماری چوریاں بچیں آئیے اب آئی ایم ایس ٹھیک ہے آئی ایم ایس کے معاملے پہ بھی state bank act جو بہت اہنیت کا حامل تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئی ایم ایس سے بس اتنی گزارش اتنی گنجائش مانگنی تھی نا کیونکہ ہمیں تو بیکر ٹکلے کری دیا ہے ہمارے جو crime minister ہیں تو جی اتنی بھیگ بھی یہی مانگ لیتے کہ جی ہمیں اتنا ریلیف دے دیا جائے فلٹ کے لیے کہ ہمیں ہمارے ہی پیسہ وہ کرنے دیا جائے جو جو کہ چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ بھی کیا ہے تو جی یہ کیا وی آؤٹ نہیں تھا چلے آپ افق آپ کال پہ رہیے کال پہ رہیے ماہر ایکنومی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال اڈوانی صاحب ان سے بھی پوچھے دیں اڈوانی صاحب آپ کی نظر میں یہ کیا صحیح ہو رہا ہے حکمران صحیح جا رہے ہیں یہ جو آپ سوکترین کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں دیکھیں سوکترین نے جو کہا تو یہ تو ان لوگوں نے خود بھی یہ کسی کو رائٹ نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن انہوں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ یہ آوڈیو جالی ہے تو اس کا مطلب اس آوڈیو کو آن کرتے ہیں اب جب آن کرتے ہیں تو مجھے بتائیں یہ آپ کہ کسی کو بھی اس طرح کا کہاں سے رائٹ مل جاتا ہے وہ کوئی بھی ہو جو اپنی ریاست کو تباہ کرنے والی بات کرے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو بات کر رہے ہو اگر اس پہ امپلیمیٹ ہو جاتا ہے اور آئی ایم ایف آپ کی بات ماننے دی تو آپ کی ریاست تباہ ہو جاتی ہے آپ ڈیفولڈ ہو جاتے ہو ایک اور لیڈی آپ کا پورا ملک تباہ ہو گیا ہے تقریباً آپ کے ساتھ ستر پرسنٹ ملک آپ کا تباہ ہو چکا ہے اور اس دوران اگر یہ واقعہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کو لون نہیں ملتی تو جنہوں نے کمیٹمنٹ کی تھی آپ سے سعودی عرب ہو گیا یو اے ہو گیا چائنا ہو گیا وہ سب اپنا ہاتھ کھیچ لیتے تو پاکستان کمپلیٹلی ڈیفولڈ ہو جاتا تو سوکت ترین ایک اچھے بہت سمجھدار آدمی ہے میں پرسنل ان کو بہت لائک کرتا ہوں لیکن ان کا جو یہ اسٹیپ تھا میری سمجھ سے باہر ہے انہوں نے کس طرح یہ بات کے دی کیونکہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خود ایرمیٹ بھی کیا ہے کہ ہم کو یہ کرنا ہے کیونکہ ہمارے لیڈر کے ساتھ غلط ہو رہا ہے لیکن اپنے لیڈر کے ساتھ غلط ہے دیکھے سیاست ہماری یاد کی حد تک ہے لیکن ہم ایسا کام کرتے ہیں جس انٹرنیسنلی پاکستان تباہ ہو جائے دنیا کے سامن ہم ڈیفول ہو جاتے ہیں یہ کام ایسا کیا لیکن پھر بھی مجھے ایک چیز کی خوصی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ موسین لگاری جو فائنس مینڈیسٹر پنجاب کے ہیں انہوں نے کہا کہ لیاست کو تو پروبلم نہیں ہوگی پھر انہوں نے اپنی بیروکریسی یہ آپ کو انفرمیسن میں دے رہا ہوں پھر انہوں نے اپنی بیروکریسی سے مسورہ کیا ان کی پنجاب کی پوری بیروکریسی نے کہا یہ کام نہیں کرنا ہم کو نہیں نہیں میری دو میٹر انہوں نے پوری بیروکریسی نے کہا یہ کام نہیں کرنا یہ والا کام اور وزیر اعلیٰ پنجاب آن بورڈ نہیں تھے اس میں سوکت تری نے جب بات کی آن بورڈ نہیں تھے بیروکریسی بھی تیار نہیں تھی یعنی یہ اتنا اتنی ڈینجر بات تھی کہ ان کی بیروکریسی کی تو آج کل ہماری بیروکریسی کو تو ہم نے بہت دبا کے رکھا وائے لیکن پھر بھی وہ بیروکریسی نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے اور آپ کو اس کا ایک جواب میں آپ اور دیتا رہوں کہ موسین لگاری صاحب نے کہا کہ ریاست کو تو پرابلم نہیں ہوگی تو ان لوگوں نے اپنا ہاتھ کیچ لیا اور باقی دا سوال کہ سوکت تری نے جو اسٹیپ لیا یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کوئی دسمن یہ چیز کر سکتا ہے جو سوکت تری صاحب نے کیا سوچ کے یہ آپ پیٹیا سے پوچھ لیتے ہیں پھر میں حکومت سے جانتا ہوں کہ وہ اس پر کیا کاروائی کرے گے جی افق آپ نے سنا کہ یہ ٹھیک نہیں تھا تو شخصیت پرستی میں ہم اتنا آگے چلے گئے ہیں افق سب سے پہلی باجی شخصیت پرستی ہر پارٹی میں ہوتی ہے لیکن پی ٹی آئی میں آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ پی ٹی آئی میں جو جنرل سیکریٹری ہو کہ وائس پریزرین ہو عمران خان کے چاچے مامی کا بیٹا یا اس کی بیٹی نہیں نہیں شوکت تری صاحب کہہ رہے ہیں یہ سی لیے ہم کر رہے ہیں تاکہ خان صاحب پہ جو یہ کیسز حکومت بنانے کی تیار بات رہی ریاست کو تباہ کرنے کی یا ریاست تو جی ہمارا جو ادارے ہیں ہماری جو ریاست بھی ہے ہمارے لیے بہت موجز اور بڑی ہمارے لیے کی محبت ہے لیکن بات یہ کہ ریاست نے تو خود ہی ایک بہت بڑا بلندر کر دیا ان لٹیروں کو میں کئی پرسنل پہ نہیں جاتی ہوں لیکن میں صرف پارٹی کی پرپومنس پہ بات کرتی ان لٹیروں کو لاکے کیا ریاست وہ نہیں لائی میڈم وہ نہیں لائی وہ تیری کے ادم سے آئے ہیں آئینی اپشن سے آئے ہیں خیلی بہت بھی لٹیرے جو ہیں یہ میں آگے لکھ بات کریں میں آگے لکھ بات کریں میں آگے لکھ بات کریں ساجد مینے پاس انرڈی نہیں میں آلرڈی یہاں پہ ہم لوگ کمپینڈ کے سلسلے میں بات کریں آپ کمپلیٹ کریں میں کسی کی بات بیج میں برداشت نہیں کریں جی جی آچھا جی تو یہاں جہاں تک ان کی بات ہے یہ جو صاحب جتنے فرمار ہیں تو یہ وہ تو ملک تو ہمارا ویسے ہی گرہی رہنے کی نحج پہ آ چکا ہے تو اس سے آگے میں کوئی کومنٹ نہیں کرنا چاہوں گی ورنہ پھر کل کو یہ نہ ہو کہ میرے گھر سے بھی مجھے رات و رات اٹھا لیا ٹھیک ہے آپ آپ یہاں پہ آپ آپ حکومت کا بھی جواب تو نیازمی صاحب آپ کیا آپ کاروائی اس پہ کریں گے کیا یہ صحیح وقت پر یہ آڈیو آپ نہ دیتے فلیڈ پہ معاملات تھے نہیں نہیں عوام کو یہ بتانا ضروری تھا کہ ایک طرف جو کہتا ہے ہم ملکے بڑے مفاد میں کام کرتے ہیں ہم ملک کے لیے مرے جا رہے ہیں جیسے کہ رات کو عمران خان نے بہت بڑا ڈراما کیا دو سو پچاس کروڑ دو گھنٹے میں اکٹھے کر لیے تو یارو تین سال کے اندر تین دن کے اندر نہیں کیسے ڈراما پوری دنیا نے ان کو پیسا دیا پنجاب بینک نے یہ کہا ہے کہ پچیس لاکھ کچھ روپیز پنجاب بینک نے یہ پروف ہے آپ کے پاس پروف ہے یہ شوشل میڈیا پر چل رہا ہے سارا کچھ یہ اور میں چیلنج دیتا ہوں کہ ان کے پاس دو سو پچاس کروڑ سر ایک ملین تو علی زیدی کی فیملی نے دیا ہے سن لے نا میں وہی بتا رہا ہوں پچاس لاکھ روپے دیئے شاکر صاحب نے ایک جو انکر ہیں آپ کے نا پہلے میں پوچھتا ہوں پچاس لاکھ اس کے پاس آئے کہاں سے سابر شاکر سابر شاکر کے پاس نا یہ پنجاب بینک کے اندر ان کی حکومت ہے کے پی میں ان کی حکومت ہے گلگت پاکستان میں ان کی حکومت ہے آزاد کشمیر میں ان کی حکومت ہے کسی بھی ایک آن میں یہ دو سو پچاس کروڑ دو اور پچاس کروڑ جوڑڑ ڈال کے اور عوام کو دکھا دیں کہ یہ پیسہ اکٹھا ہو گیا یہ پیسہ دے گیا آ گیا تو ہم کہیں کہ ہم جھوٹ بولتے تھے اگر یہ ایک آن میں جب ہم نہیں کرائیں گے یہ جتنی ٹیلیتھون ہو رہی تھی جتنے لوگ سوڑڑ کی بات ہے میں ایک چھوڑا تھا ایک میں واقعہ سناتا ہوں میں سٹوڈنٹ تھا تو ہم نے وہ یومِ والدہ نے مناتے تھے تو اس میں جو اعلانات ہوتے تھے تو اس میں جو نا ٹوانٹی فائی پرسنٹ بھی پیمنٹ نہیں ہمارے پاس آتی تھی سیونٹی فائی پرسنٹ لوگ جو نا سف اعلان کرتے تھے یہ وہ اعلانات تھے فیک اعلانات اور وہ جو ماسٹر جو نا جو یہ کہتے ہیں ماسٹر دیکھیں شوشل میڈیا کو یہ ماسٹر ہیں پروپوگنڈا کے یہ ماسٹر ہیں جھوٹ بولنے کے یہ ماسٹر ہیں اور جھوٹ ایسے بولتے ہیں کہ سامنے والے کو رونا آ جائے گا یہ ہسی آئے گی آج پورے شوشل میڈیا کو پر ان کا آج مزاک اڑھایا جا رہا ہے لوگ مزاک اڑھا رہے ہیں ہم نہیں اڑھا دیں غمت نہیں اڑھا رہی ہے ان کا مزاک اڑھایا جا رہا ہے اور میں تو پاکستان گورنمنٹ پاکستان سے کہوں گا اپنے وزارض سے کہوں گا کہ شوقت ترین اور کے پی کے اپنا وزاری خزانہ کی خلاف دونوں ایک خلاف کاروائی کی جائیں کیونکہ ایک ملک دشمن انہوں نے اور وہ عوام کو دکھانا چاہیے تھا اگر ہم عوام کو جو نا یہ بڑا اچھا ہوا کہ عوام نے خود اپنے کانوں سے سنا اور خود دیکھا یہ سارا کچھ اور یہ ڈرامے بازی نہیں چلے گی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مسلمین نون کا جو ہم نے ایک چیلنج قبول کیا تھا وہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا ہے ہمارے ملک میں پیسہ پوری دنیا دے رہی ہے اور یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص کچھ بھی کو کہتا ہے لٹے رہے فلانا یہ وہ پہلے انسان کو اپنے گریوان میں جاگنا چاہیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تین سال کے اندر کہاں سے مال لوٹا گیا کس کس نے لوٹا پورے پاکستان کو پتا ہے لوٹنے کا طریقہ ان کا مختلف تھا انہوں نے جس طریقے سے لوٹا اور آج یہ حاجی بنے پھرتے ہیں چلیں افرک آپ لائن پر ہیں افرک جی لاسٹ میں میں چاہوں گا آپ ریسپونڈ کریں جی جی میں اپنے مہترم یہ میرے محزز بھائی ہیں پہلی بات میں ان کو صرف تین باتیں کہنا چاہوں دیکھیں بھائی بہت عزت کے ساتھ آپ کے پرائم منسٹر کو تو لوگ ملک جو ہیں ممالک وہ کوئی قرضہ دینے کو بھی نہیں چاہیے کل جو جس کو آپ ڈراما کہہ رہے ہیں اور اب آپ موش اپاد پھر رہے ہیں حقیقت پہ لوگوں نے چندہ دی ہے اور کس کے لیے دی ہے عوام کے لیے عمران خان کو یا ہم لوگوں کو ضرورت نہیں ہم لوگوں کے گھر کے چھولے الحمدللہ حق حلال کی روزی سے چل رہے ہیں اور کس طرح چل رہے ہیں آپ لوگوں کے آنے کے بعد وہ عم جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے دوسری بات جی ہے جو آپ اپنے پیرنٹ دے کا ذکر کر رہے ہیں تو بھائی یہ ملک جو ہے نا آپ کے سکول کا پیرنٹ دے نہیں ہے اور ظاہر ہے جو اپنے کہنا نہیں چاہتی ذاتیات پر بات آئے گی لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کس کو اپنی حق حلال کھمانی ہے کھمائی کے لیے کھمانی یہاں تک یہ ڈرامے بازی کی بات ہے تو جی ماظرت کے ساتھ ڈرامے بازی کی چیمپئن تو آپ کی معترمہ بی بی مریم ہے کبھی وہ جی بچوں کو جمع کر لیتی ہیں دو منٹ کے لیے فوٹو سیشن کے لیے کبھی وہ خان صاحب کی پاپی پہ آ جاتی ہیں کبھی وہ کسی بیچاری ورکر جو صرف ان کی عزت میں تصویر کھجوانے آرہی ہوئے اس کو حقارت سے جھڑکتی ہیں یہ دوگلے بیار آپ کی پارٹی میں ہے تو آپ لوگ تو اکانومی کی یا کسی چیز کی بات نہیں کریں لوگ دھوڑیاں پھیلا پھلا کے غریب آپ لوگ کو دے رہے بت ہوا ہم جیسے لوگ دو وقت کی روٹی کا آپ سوچنے لگ گئے کہ کل کی روٹی کہاں سے آئے گی اور کل کا ڈیزل کہاں سے آئے گا شرم کریں لوگ کچھ شرم آنی چاہیے ان لوگ کے پاس اب کچھ بچا نہیں ہے خدا کے واسے نورہ کشتی چھوڑ دیں اور ہمیں عواب کے کپڑے نہ ہوتا رہے کپڑے تو اتر گئے اس پلٹ میں نہیں نہیں سونای ڈراما دراما یہ کہا ہے کہ چار ایٹیں رکھے وہاں سے پانی ڈلوا دیا اور شلوار کے پائنچے ایک نے کہا کہ شلوار کے پائنچے تو گیلے کر لیں کس کو کہہ رہے ہیں آپ عمران خان کو کہہ رہا ہوں چار ایٹیں رکھے نا وہ ایٹوں پہ جا رہے ہیں اور آگے کس نے کہا شلوار تو گیلے کر لیں تھوڑی اسی ہے دراما یہ کرتے ہیں دراما بہت زہم لوگ ہیں انہیں کی فائرنگ فنڈی کا کیس سارا کھا گئے اور شوکر خانہ پہ پیسہ لیا ہے لگا دیا سیاست پہ سارے معاملات کھل کے آگئے ہیں دراما بہت زہم ہیں ہم نے ملک بنائے ہیں ہم نے موٹر پہ بنائے ہیں ہم نے سڑکے بنائی ہیں ہم نے پاور اسٹیشن لگایا ہیں اور آج بھی تین چار مہینے کے اندر چرے چار بہت شکریہ افت بلوش صاحب آپ نے پی ٹی آئی کا موقف پیش کیا بہت شکریہ اب بیچ ہوں گا کہ آپ چونکہ کال پیس بھی تھی مہترمہ پی ٹی آئی کا موقف یہ نہ ضروری تھا آڈوانی صاحب اب وہ جو آڈیو تھی اس کو تسلیم بھی کیا جا رہا ہے یہ تسلیم بھی کیا جا رہا ہے اور پھر اس کو رنگ کوئی اور دیا جا رہا ہے کیا اب یہ دن رہ گئے کہ ایک طرف لوگ سہلاب میں تین کروڑ لوگ متاثر اور ہم ابھی تک ایسے ہتھ کرنے اور یہ ٹولز استعمال کر رہے ہیں اندوسری کو نیچا دکھانے کے لیے دیکھیں پرابلم یہی ہے تسلیم کر لیا میں نے کہا انہوں نے لی یہ نے اوڈیو کی تو اس کے بعد تو اس پر محصور میں ڈیبیٹ بنتی نہیں مفتا اسمائل صاحب نے بڑی دبنگ پریس کانفرنس بھی کی ہاں مفتا کے بعد میں بولوں گا تو اس کے پر ڈیبیٹ تو بنتی نہیں ہے کیونکہ آپ ایڈمیٹ کر رہے ہو لیکن ہاں اس میں ایک چیز جوگرمنٹ کو آپ کرنی چاہیے جب اتنا کھلوں کھلوں آپ کے سامنے آگیا تو آپ ان کا کیس عدالت میں لے کر جائیں آپ کو بھی جانا چاہیے آپ لوگ بھی صرف ٹوکسوں میں آکے اسی پر ڈیبیٹ کرنا اس پر ڈیسکسر کرنا کوئی مقصد وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کر جائیں گے دیکھیں آشمی صاحب کہہ رہے ہیں نظر آنا چاہیے بولنا ایک الگ چیز آشمی صاحب نظر آئے گا آشمی صاحب نظر آئے گا آنڈر پرسند آپ اس کو عدالت میں لے کر جائیں کیونکہ اب تو اوپن کلیر ہے بات ہو نہیں سکتی بھلک اچھا یہ کٹ پیس تو نہیں تھی نا آوڈیو اچھا ایک سر پر لیے نا آنڈر سیب لیے سب چیزیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ان کے منیسٹروں نے بھی کہا ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس طرح کی آوڈیو لیک نہیں ہونی چاہیے انہوں نے یہ نہیں کہا یہ جا لی ہے اس میں کچھ ہے وہ مان لیا گیا ہے اب یہ تو کلیر کلیر ہے آپ عدالت میں جائیں ان کے اوپر کیس چرے ابھی راب نے کہا مفتا اسماعیل کے حوالے سے کیا بولا کہ دبنگ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور خان صاحب پر پڑے انہوں نے الطمات لگائے کہ اگر آپ اتنے سخی ہیں تو توشہ کھانا والے تحائف آپ عوام کو دیں دیکھیں مفتا اسماعیل نے جو دیکھیں نو ڈاؤٹ ان کی بہت بڑی محنت ہے اور پاکستان کو ڈیفولٹ سے نکالنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے نو ڈاؤٹ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی جو پارٹی ہیں وہ خود ہی ان کے خلاف زیادہ باتیں کر رہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا عابید علی عابید علی عابید علی عابید علی یہ ہوگے حنیف عباسی حنیف عباسی ہوگے جعوید لطیف ہوگے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ کی پارٹی نے ان کو فائنانس منسٹر آپ لوگوں نے بنایا تھا کسی اور نے بنایا تھا آپ اس کو ایک اسے گروپ بنا لیے ہیں کہ وہ مفتا اسماعیل نے بزلی کا بھیل بڑا دیا خوف کرو مفتا بھائی آپ نے یہ کروا دیا مفتا بھائی یہ کرو آپ مفتا بھائی یہ کرو مفتا بھائی کیا کرے جس وقت جس وقت آپ نے اس کو فائنانس منسٹر بنایا تھا یا جس وقت آپ نے گورنمنٹ ٹیک آور کی تھی جو بھی آپ نے گورنمنٹ میں جب آئے تھے آپ کو پتا نہیں تھا کہ آئی میف سے معایدہ کیا ہوا ہے خان صاحب نے جو معایدہ کیا تھا اس کو آپ کو کنٹینیو کرنا ہی ہے نا آپ کو سب کچھ پتا تھا کہ یہ سب چیزیں ہوں گی تو پھر بیچھا تھا مفتا اسماعیل کہاں سے ان میں آ گیا کہ آپ اس کے اوپر کرٹی سائز کر رہے ہو مطلب میں نون لیک پہ میں تنقید نہیں کر رہا لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ایک چیز آپ کا فائنانس منسٹر جس کو آپ نے لگایا ہے وہ آج آپ لوگ اس چیز کی ہونر سیب لے رہے ہو کہ ڈیفولٹ سے بچا دیا ہم لوگوں ہیں سینہ ٹھوک کے بول رہے ہو تو پھر دیفولٹ سے بچایا تو پھر اس نے ڈیفولٹ سے بچانے میں جو آگے آگے تھا اس کی برائیں آپ لوگ کیوں کر رہے ہو آپ اپنی پارٹی کو تو ایک پیچ پہ لے کر آؤ آپ اپنے فائنانس منسٹر کو اتنا وہ کر کے رکھ دیا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ مفصر اسمائل صاحب قریب آ چکے ہیں جانے کے کوئی اور فائنانس منسٹر میں نے کہا تھا لاس ٹائم بھی ایک بار کہا تھا کہ وہ اپنا ووڈ بینک بچانے کے لیے پورا ملبہ ان کے اوپر ڈال دیں گے صحیح ہے پورا ملبہ ان کے پاس ڈال دیں گے کیونکہ جب آپ گورنمنٹ میں آئے تھے تب آپ کو پتا تھا کہ یہ سب ہونا ہے آپ نے آپ اس کے بغیر تو چلی نہیں سکتا بغیر ڈیفولٹ آپ چل نہیں سکتے ڈیفولٹ سے بچے گا تو یہی ہوگا لیکن ان کا مقصد کیا تھا کہ بھائی ڈیفولٹ سے بچانا ہے لیکن ان کے مجھے لگتا ہے ڈیفولٹ سے بچانا ان کے لیے اتنا ایک سیکر اتنا زیادہ وہ ایمپورٹن نہیں تھا ان کے لیے زیادہ ایمپورٹن تھا کہ ان کے کیس ختم ہو جائے اسی ویسے اب کیس ختم ہو گیا ڈیفولٹ سے بچ گیا اب ہمارا بلی کا بکرا آپ لینا مفتہ اسماعیل ہوگا تیار یہ سر پرڈکشن کر کے جا رہے ہیں کیا واقعی ایسے یہ کہ آپ جو مستہ سے کام ساجد بھائی ایسا نہیں ہے دیکھیں پانچ جو بھائی ہوتے ہیں ان کے بھی آپس میں اختلافات ہوتے ہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے وہ ہمارے کراچی کے بیٹا ہے اور اس نے بڑی جرعت کے ساتھ اور بڑی اپنی جو نا طریقے کے ساتھ اس پاکستان کو ڈیفولٹ ون سے بچایا ہے اور ہم اس کی بالکل عزت کرتے ہیں اور نوال شیف صاحب شہباز جن کے اس کی بیگ پر ہیں اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ جو آپ کے رہنمائے اس کے خلاف باتے دیکھیں وہ جہے کوئی بھی اپنی ان کے ذاتی ان کے باتے ہو سکتی ہیں اور جگڑا گھر گھر میں بھی ہوتا ہے لیکن میں یہ یہ بالکل ہی نہیں کہ آپ یہ بات آج میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ مفتہ اسماعیل کہیں نہیں جا رہے ہیں سب وال ہی نہیں پیدا کہیں جا رہے ہیں اور بکری آپ کو پتا ہے نیاب کے کیس میں وہ اندر رہے ہیں ایک ایسا میمن جس نے زبان نہیں کھولی میں نے کہا ایک میمن تمہیں آپ کو یہ بتاؤں گا 1947 سے لے کر ابھی تک میمنوں کے ساتھ جتنی کراچی میں نائنصافی ہوئی ہے کسی کے ساتھ نہیں ہوئی اور میمنوں نے جتنا فائدہ پہنچا ہے جتنا کام کیا ہے پاکستان کے لئے شیخانی کو ہم نے کراچی کا صدر بنایا کسی کہا شیخانی کو ہم نے کراچی کا صدر بنایا ہے میں پوری کلے کر دوں صحیح ہے پورے آپ یقین کریں 1947 جب پاکستان آجاد ہو رہا تھا کہ ہمارے سر آدم جی صاحب بلینگ چیک دیا تھا محمد علی جینا کو قائدہ جب محمد علی جینا کو آج مفتا اسماعیل نے ڈیفولٹ سے نکالا پاکستان کو اس نے ہی نکالا کیونکہ آپ لوگ تو اس کی اونرشیب لے ہی نہیں رہے آج آپ کیوں ڈیفولٹ کی ڈیفولٹ سے پاکستان دیکھ لے تو اب کیسے آپ اونرشیب لے رہے ہو جب آپ کے سب مینیسٹر بیٹھ کے بول رہے ہیں مفتا اسماعیل آپ یہ غلط کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو آپ کی پارٹی سے لوگ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب 1947 میں بھی ایک میمن نے بلینگ چیک دیا تھا اور آج جو پاکستان ڈوب رہا ہے تو اس کو بھی ڈیفولٹ سے ایک میمن نے نکالا چلیں اپریشیٹ میں علی راشد صاحب میں جوائن کیا فارمر ایمین ہے تعلق آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی سے دیتے ہوئے ہمیں نظر آئے کیا یہ ریاست کے لیے ملک کے لیے سود مند ہے اور اگر اس ٹائم پہ آڈیو حکومت میں لیک کی ہے تو اب کیا آگے اس پہ آپ لوگ ایکشن لیں گے ان کو کوٹوں میں لے کر جائیں گے تاکہ ماضی میں یہ جو شخصیت پرستی ہے ہم اس سے نجات مل سکے پہلے تو بہت بہت آپ نے مجھے بلایا اپنے شو پر دیکھیں اس میں بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں یہاں خاص طور سے پی ٹی آئے کے جو بھی آپ نے کہا جو ہیں وہ ہمیں تب سے پہلے یہ چیز دیکھتی ہیں کہ ان کو واضح فرق دکھائی نہیں دے رہا پی ٹی آئے کو کہ وہ کہاں پاکستانی حکومت پہ دشمنی کر رہے ہیں یا پاکستان پہ خود دشمنی کر رہے ہیں پوائنٹ اس کا سٹارٹ جب ہوا جب آئی ایم ایف سے جو ڈیل ہونے والی تھی اور جن چیزوں پہ پی ٹی آئے نے ہامی بھڑ دی تھی خان صاحب نے خود ہامی بھڑ دی تھی جاتے جاتے وہ جب ان کو لگا ان کی حکومت جا رہی ہے انہوں نے ایک لینڈ مائن بچھا کے ان ساری چیزوں پہ جو انہوں نے اگری کی تھی انہوں نے پیکٹرول سستہ کر دیا اس نقصان آنے والی حکومت کو نہیں ہوا اتنا جتنا پاکستان ہوا آئی ایم ایف ٹھیک ہے نا ان کو اگلے ایک دو مہینے تین مہینے جو نئی حکومت آئی پی ایم ایلین کی اور پی ڈی ایم کے لوگ سے دشواری کا سامنا تو ان کو ہوا واپس واٹ پہ چیزوں کو واپس لیا ہے ہو دیکھیں نا اللہ کی طرم سے پاکستان اب صحیح اس کی ایکونمی جو ہے اب واپس پی ایم ایف کی ڈیل ہو گئی ہے ڈالر کنٹین کر لیا ہے مارکت سٹاک مارکت میں بھی ٹھوڑی لوگوں کو واپس انویسمنٹ کرنے میں اب واپس ان کا وہ رہے تو یہ شاکت ارین صاحب نے جو بات کی تو اگر واقعی انہوں کی ان کی آوڈیو ہے تو بڑی افسوسناک ہے اور میرے لگاری نے موسیل لگاری نے موسیل لگاری صاحب دوسر انہوں سوال کیا پاکستان کی ریاست یا پاکستان جی سٹیٹ یا پاکستان کی نفتان دے نہیں یا مگر انہوں نے نہیں امران خان صاحب کے ساتھ یہ کیا پاکستان کیا تو کیا آج ایسا کوئی شخصیت ہے جو بلاوال بھٹو فورن منسٹر انہوں نے پوری انٹریشنل میڈیا چینل کو انٹریو دیا اور پوری یورپی یونین سے لے کئی ملکوں سے امداد بھی جاری ہو رہی اچھی ایفرٹ ہے ماضی میں دو ہزار دس گیرہ میں بھی آپ ہی کی حکومت تھی اور بہت سارا پیسہ اس ہماری 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 دس یارہ کی بات کریں گے ہماری حکومت کے بعد بہت ساری اور بہت حکومتیں ان حکومتوں میں انہوں نے کافی انقوائریوں بھی ہوئیں کافی بھی بنایے کافی ثابت بھی ہوا اگر کچھ ہوا ہوتا بھی پیسہ پیسہ رہے 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 لگا سب چیز بلکل 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 سب سے دن رات ایک کر کے coordination communication سب سے راستے کر کے اور اس کا رضل بھی آرہ ہے آپ دیکھیں UN ہو گیا EU ہو گیا US UK ہر جگہ سے ان کو کونٹیکٹ کیا جا رہا ہے اور جسی بھی ملک ہیں ہمارے وہ announce کر رہے ہیں support اور پاکیج اور کھوی چیزیں گزری ہیں مشکل وقت ہمیں گزار رہے ہیں میں چاہوں گا آپ کے دو سے چار منٹ اور ہمیں required ہوں گے آپ کال پی رہے گا اڈوانی صاحب کیا آپ آپ کو لگتا ہے کہ competent لوگ ہیں اور پوری دنیا جس طرح پہلے ہمیں ریسپونڈ کرتی تھی ابھی بھی ویسے ہی کر رہی ہے پوری دنیا آپ کے دخم ساتھ ہے تو اب ہم بہت جلد واپس اسی پوزیشن پہ آ جائیں گے اور حکومت یہ پیسہ عوام وافر مدار میں دے گی یا کہ یہ بھی خرد مرد کی نظر ہو جائے گا دیکھیں دنیا نے تو ہر وقت ایسے حالات ہوئیں جب بھی آفت بات کر رہے تو میں ایک واقعہ سناتا چلوں کہ 2010 اور 2011 میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا جب پوری دنیا سے ام کو امداد دیائی اب انہوں نے کہا اقوام مطاعدہ کے حوالے سے کہا انہوں نے کیا کہا کہ یہ بھی آن بورڈ ہے تو اس وقت بھی ان کی جو ایمبیسٹی تقسیم کرنے جہاں جہاں سیلاب آیا تھا تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ میرے ساتھ جو انتظام یا تھی ان کو میرے ساتھ فوٹو سوٹ کروانے کے علاوہ کوئی کسی چیز میں انٹرس نہیں تھا کہ ان گریب ہو کی ہم ہلپ کریں یہ اس نے ایک اور ریپورٹ دی اس وقت ان کے جو پرائیم منیسٹر تھے یوسر وزا گیل جو وہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے ان کی پوری فیملی مجھ سے ملنا چاہتی تھی حتی کہ ملک ان کا ڈوب رہا تھا تو میں نے ان کو منہ آلی صاحب آج ہم نے دیکھا صدر پاکستان کچھ دن پہلے اپنی سالگیرہ منا رہے تھے جبکہ ملک ڈوب رہا تھا اور راجہ پرویز اشرف بھی کینیڈا میں تھے کابینہ کے ساتھ دیکھیں وہ تو اپنے اور جو قدر صاحب ہیں سالگیرہ منا رہے تو خیر وہ پیٹی آئی کیا ہے میں ڈوب رہا تھا بات تو غلط ہے مگر خیر ان کا ڈااتی چیز اس پر میں جانا نہیں چاہوں بھائی سالگیرہ 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 انہوں نے انٹرنیٹ پہ کچھ 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 رپورٹ اگر مجھے دکھا دیکھا چلنی ہوتی نہ verیفائیر ہوتی ہے تو ایسا پرپگراندا بہت ہوتا ہے پہلی چیز کوئی چیز نہیں سالگیرہ اگلین جولی سالگیرہ 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 انہوں نے مذاب مذاب میں پرائم منسٹر سالگیرہ بہت گھوٹ لکنگ آدمی ہیں آپ کو ایکٹر ہونا چاہیے جلالی سالگیرہ مجھے خود مجھے بہت چیز انٹرسٹنگ لگیتی اس لئے میں اگباد میں سالگیرہ جہاں تک یہ ایسی روپورٹ کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایسی بات کیو کہ اتنا آکے مجھے توفے اور کھانا دیگی ہے لگر اتنا توفر چیزیں عوام کو دیتے چاہتے پورا ملک بچ جاتا مگر خیر اب ہمیں فوکس ان چیزوں پر کرنا چاہیے دو ہزار چیزیں چوٹی موٹی تصیریں میرے ساتھ لوگ کے چوارے پر ٹھیک ہے وہ مہت بڑی ستارنٹ ہو سکتا ہے آئی ہوں دوگوں کا دل چاہیا تصیر کچھ لیو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کو دیکھنا چاہیے دیکھنا میں دو ہزار ماضی میں رہنے والا آدمی ہونی میں ہمیں ہمیں رہتا ہوں اور کوچھ رکھا سوچتا ہوں کہ چیزیں بہتر کیسے کری جائیں اگر آپ کو دو ہزار یارہ کا کوچھنا ہی ہے تو یہ سوچیں اور بتائیں ٹی پی میں جتنے بھی یہ ہوتیل ابھی کلیپس کیے ہیں دو ہزار یارہ میں بھی یہ ہوا تھا اس کو پھر پرمیشن ہے کس حکومت نے دی واپس ہوتیل اور یہ ریزورٹ بنانے کی ابھی یہ سوچتا ہے بتائیں آپ مجھے پیسے نہ لگے پرمیشن ہے کسی تھی پھر سے 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 ماضی میں بھی ہوا آئے 2011 میں بھی چیزیں گری تھی اور رسک پھر بھی اس دفعہ کس حکومت نے پیٹی آئی کے حکومت نے دی یہ سب چیزیں جو سوال کرنے والی ہیں تھی اکساس کچھ چوالی ملنے چلا چلا چاہیے اور ابھی دیکھیں کون افرٹ چاہیے اور میں چاہیے سوال نکلنا چاہیے اگری اگری اگر 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 اپنا حصہ ڈال کے کوئی اچھی بات نہیں کر سکتے یا اچھا کاب نہیں کر سکتے جو کر رہے ہیں بچارے ان کو کرنے دیں ان کو بیچ میں ببلیم کرنا بسکرچ نہ کریں بسکرچ بہت شکریہ علی راشد صاحب آپ نے پاکستان پیپلز پاٹی کا موقف دیا آشمی صاحب ڈیمز کی ہم بات کرتے رہتے ہیں جی ڈیمز نہیں بنے اور خان صاحب کہتے تھے میں ڈیمز بنانے کا خواہ ہوں لیکن اب جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیمز اس کا حل نہیں ہے باقی دنیا میں بھی ڈیمز ہیں لیکن وہاں پہ بھی ایٹموسفیر تبدیلیاں جب آتی ہیں تو یہی صورتحال ہوتی ہے سب سے زیادہ پانی پہلے کوئٹا سے شہروں میں اور وہاں پہا پہاڑ دیکھیں کہ جو پہاڑی علاقہ چن ملکوں میں ڈیمز وہاں پہاڑ کافی دفعہ میں دیکھتا جاتا جاتا ہوں کہ وہاں پہاڑوں کے سینٹر کے اندر بھی چھوٹ ڈیمز بنا دیے جاتے پانی جمع ہو جاتا سارا نہیں میں سوال یہ ہے کہ پوری دنیا میں ڈیمز ہیں ٹھیک ہے پوری دنیا کے چین نے بھی بنائے وہ ڈیمز ٹوٹتے بھی ہیں پھر سہلاب آتا تو یہ مستقل حل تو نہیں نہیں مستقل حل نہیں ہے لیکن اس سے اپنا حادثات کم ہوتے نقصانات کم ہمارے ہاں پاکستان پانی انڈیا چھوڑتا ہے مجھے بتائیں کہ پانی ٹوٹتا ہے پہاڑوں سے پانی آب آتا ہے تو اس کی رکنے راستہ ہی نہیں کہیں بھی اگر ڈیمز چار پانچ ہوں گے چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنا میں چاروں طرف جو بڑے زمین دوش بنائے کنکریٹ کے اور یہ بزار نے ایک ہی کام کیا ہے پنجاب میں چاروں طرف شہر کے اور میں گیا تھا بارش میں تو پانی جب بارش ہوتی ہے پانی سارا چاروں طرف بڑے بڑے ساملین جمع ہو جاتا ہے کونے بہت بڑے بڑے کونے کونے اور وہاں پر ٹویل لگائے میں جیسے پانی فصلوں آگے دے دیتے ہیں یہ اسی طرح کراچی شہر بنائے جائے جو بڑے شہر وہاں پہ سسٹم کو بنا لیں تو کمز فرق کافی پڑے گا آپ دیکھیں آپ کا تاور کا سرجانی ٹون ہے یہاں پہ زیادہ تریا کرنگی میں آپ کا روڑ ہے اگر اس روڑ ہمارے پورے کراچی کے اندر یہ اتنا بڑا شہر بن گیا اس کے اندر عوام کی بہت بڑی چار اصوبوں سے کہا اب تو وزریستان سرپس کہا کھان کھان سے لوگ آرہے ہیں آرہے ہیں آرہے ہیں آرہے ہیں پہلے والا شہر نہیں ہے یہ یہاں پر کوئی ایسا انتظام نہیں ہے سڑکیاں ہمارے پر ایسی ہیں ایک اور شہر فیصل پہ جائیں مجھے بتائیں ان انجینئر بنانے والے میکرون کے ہاتھ کار دینے چاہیے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ نالا ہمارا جا رہا ہے شہر فیصل سے اس کے اندر سراغ کر دی ہیں پانی کی نکاسی کے لیے بجائے کہ سلاخ جا رہا ہے دوبارہ سے توڑا جا رہا ہے اور سارے پانی آتا کچھ آتا وہ پورا نالا بند ہو گیا ہے اب جب ہمارے یہاں دیکھیں نان ٹیکنی نجینئر میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا سندھ کی حکومت ہے اسے فوری طور پہ ان کے انجینئر ہیں بڑے بڑے انجینئر بڑے بڑے پروفیسر ان کا دوبارہ سے امتیانات لیے جائیں کیونکہ سندھ کے اندر تو کراچی اور سندھ یہاں تو آپ کو پتہ دو نمبر بہت مل جاتی ہیں اور پاس بھی کر لیتے ہیں اس قسم کے جب انجینئر آپ کے شہر میں ہوں گے اس قسم کے جب لوگ ہوں گے تو اس شہر برا حال ہو جائے چلے اڈوانی صاحب میرا جانا ہوا کچھ سال پہلے ملیشیا سنگا پو تو وہاں پہ بارش بہت ہوا کرتی تھی تو جب ہم بہار جاتے تھے گیلری میں دیکھ رہے ہیں بہت بارش ہے اب بہار جائیں گے بہار جائیں گے بڑا پانی ہوگا لیکن جب وہاں جاتے تھی پانی نہیں انہوں نے ایسی سڑکیں اور ایسا انفرسٹریکچر ہے ان کا جتنی بارش ہو پانی گائب پانی سڑک پہ نہیں رکے گائب تو پاکستان کو کب پاکستان دن دیکھے گا 75 سال ہو گئے پاکستان کو آزاد ہوئے دوسرا میرا سوال یہ ہے ڈیم کتنے ضروری ہیں یا کہ اب کوئی اور ٹیکنولوجی پہ کام کرنا چاہیے دنیا کو دیکھیں پہلے تمہیں بھائی جان کا ایک سوال کا جواب آلی راشد صاحب کا انہوں نے کہ ہم کو پاسٹ میں نہیں رہنا چاہیے میں پیزن کی بات کرتا ہوں پاسٹ تو چھوڑ دیں دوہ جار آٹھ سے ان کی گورنمنٹ گرانچی سندھ کا کیپیٹل ہے سندھ میں حکومت ان کی ہے گرانچی کے حال آپ دیکھ لیں یہ تو پیزن ہے ابھی آپ نکل لگ آپ پتا چل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ انجیلا کو چھوڑے دوہ اگیادہ کی بات ہے میں دوہ دوہ بائیس کی بات کر رہا ہوں اتنے سالوں سے آپ کی حکومت ہے کیا کام کی کرانچی میں مجھے مجھے لگتا ہے کہ ہم کہیں سے نکل نہیں سکتے گاڑیاں نہیں چل سکتی سکوٹریں نہیں چل سکتی یہ تو پکی بات ہیں ایسا ہی تو میں پہلے یہ سوال کا جواب دے دیا کہ آپ اس پہ نظر سانی کریں آج کے دور میں آج کے دور میں سوال سنگاپور اور ملیسیا دیکھیں سنگاپور اور ملیسیا پتہ ہے وہ کنٹری ہیں جو ہم سے دس سال بعد آجات ہوئی بلکہ ملیسیا ہم سے دس سال بعد آجات ہوا تھا سنگاپور چیز نہیں ایٹین امیٹمنٹ کے بعد صوبہ خود مختاری ہے اب صوبہ وفا کی طرف نہیں پیسے لیتا اب ان کے پاس اپنا بجٹ بھی ہے پھر بھی یہ حال ہے ہمارا طریقے کاری ہی ہے کیونکہ ہم میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلو کہ اتنا دیر سے آجات ہو ہے لیکن ان کو اپنے ملک سے محبت بہت ہے ہمارے یہاں لوگوں کو اپنے ملک سے محبت نہیں ہے یہ ایک سچا ہے اس کو مان لے ہم اپنا فیوچر پاکستان کے ساتھ رکھائی نہیں ہے جن کے پاس جیادہ تر پاور ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنا فیوچر سوچا ہوا نہیں ہے اگر آپ اپنا فیوچر ملک کے ساتھ سوچ میرے بچے بھی یہی پہ ہی رہیں گے ہمارے بچوں کو باہر پر آنا ہے ہم کو سوپنگ باہر سے کرنی ہے پاکستان پہتا ہی کیا ہے سب بڑے لوگوں کے لئے پاکستان ایک قبرستان ہے ان کے لئے ان کو سوپنگ باہر کرنی ہے ان کو پڑنا باہر ہے ان کو گھوم باہر سب کچھ باہر کرنا ہے جب وہ مرتے ہیں تو وسیعت کرتے ہیں مجھے پاکستان میں دفن کریں ایک یہ ان کا قبرستان ہے تو قبرستان کو قبرستان کی طرح ڈیل کریں گے بہت تلخ بات کی ہے حاشمی اگرید کرتے ہیں ایڈوائنس صحیح کرتے ہیں آپ پاکستانی میں بلکل ایڈوائنس ساکھ بات کو بلکل مانتا ہوں اور یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس بات کو اور دوسرا یہ کہ دیکھیں بات یہ کہ اب ایک جگہ ہم بیٹھے سے بڑی جگہ پہ میں ذکر کیا میں کہ میں میں پیدا ہوا ہوں ملتان میں تو ہمارے ہم ایک ٹرین آتی تی کال انجن والی ایک آتی تی جاتی تی جو لوگ رہے گے رہے گے جو نوازشی صاحب وزر اللہ بنے منجاب انہوں نے ہمیں سڑک دی بعد میں آج وہ موٹر بن چکی دبل ٹریک جو نوازشی ملتا ہے نہ ہی اور وہاں کا جو غریب ہے وہ امیر ان کی بچوں نے پڑھا ہی ایسل کی ایدوکیشن فری تھی میرٹ کے اوپر نوکری ملی اور آج وہ ہمارے سے زیادہ پیسے کے اندر آج ان کا مستقبل ہے جو نا وہاں بے ایک شخص نے کہا چھے باشی پنجاب عوام کو اچھا اس نے کہا اچھا ایک اور میں یہاں بات واضح کرتا جاؤ جن لوگوں نے نوکری دینا ہمارا حکومت کا فرض ہوتا ہے جو نوجوان جنہیں تعلیم ملی جنہیں نوکری ملی آج وہ یقین کریں کہ پیٹیا کو ووٹ دیا اب یہ کہہ درہ چاہی پاکستان نہیں یہ کیا یہ اپنی سوچ ہے اگر عمران خان کو اچھا سمجھتے تو انہوں نے ووٹ دیا لیکن شہباز شریف نے اور اس میں ایک اور بات آگے کروں کہ پرویز علائی کو بھی میں شامل کروں گا کہ شہباز شریف ہو یا پرویز علائی ہو یا نواز شریف ہو ان لوگوں نے کبھی بھی جو نواز اور تین چیزوں پہ کبھی بھی روکا نہیں جو کام شہباز شیف کر گیا اسے وہ نہیں روکا انہوں نے اور پنجاب ترقی کر گیا جو نواز پنجاب نے ترقی کی تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ترقی کر رہا ہے جو عوام آج بھوکی مر رہی ہے یا جو کراچی میں ہمارے حال ہیں تو ہمیں ان حالات سے لکھا لیں اور ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ کراچی کے اندر ایک نئی جو نے اپنا اسے ہٹکے سیاسی پارٹی بنائی جا رہی ہے اچھا میں بتا دوں اس میٹنگ میں اندر کی بات بتا رہے ہیں کراچی سے محبت کرتے ہیں جو کراچی کے بیٹے ہیں جنہیں کراچی میں مرنا ہے اور یہی پہ دفنا رہے ہیں اچھا نیا فورم بن رہا ہے تانگ آگر بن رہا ہے کراچی کے اندر سنی نہیں جاری کسی کی کوئی بات مانی نہیں جاری چلیں چلیں ممکن ہے کہ اس فورم یا اس تنظیم کی بات سنی جائے ایسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شادو آباد رہے مجھے ساتھ جس اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ